اکٹوبر کو ایک سال ہو جائے گا جبکہ اسرائیل کے طرف سے غازہ پہ فلسطین پہ حملے شروع ہوئے ہیں ہم نے پہلے دن سے یہ مانگ کی دنیا کی بڑی طاقتوں سے اپنے مرکزی حکومت سے وزیراعظم سے کہ مہربانی کر کے اپنا اثر اصوک استعمال کر کے جو بے گناہوں کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے جو قتل گارت کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو روک ہے آج وہاں پہ جنگ کے بادل میں حضر آ رہے ہیں ہم دنیا کی طاقتوں سے دوبارہ مانگ کریں گے کہ مہربانی کر کے اسرائیل پہ اپنا اثر اصوک استعمال کر کے وہاں کی بمباری روکیں چاہے وہ غازہ میں ہو پورے فلسطین میں ہو چاہے وہ سیریا میں ہو لیبنان میں ہو جہاں جہاں یہ بمباری چل رہی ہے ان طاقتوں کو اپنا اثر اصوک استعمال کر کے اس پہ روک لگانا چاہتے ہیں انجنر رشید بار بار یہ کہتے ہیں مجھے عمر ادرا اور سجال انجیہ الوجوہ کیس طرح بھی دیکھتے ہیں مجھے اب اقتدار سے بہار رہے اب دس سال ہو گئے ذرا شیخ رشید صاحب کیونکہ میں انجنر ربن تو بلاتا نہیں ہوں ڈپلومہ کیا ہے ذرا پتائیں وہ گریفتار کب ہوئے گریفتار ہوئے وہ دوہزار انیس میں جب ہم سب بنتے ہیں ان کے خلاف گوائی کس نے دی آج اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے مانیں کیوں ان کو گلت الزام میں گریفتار کیا ہے ان کے خلاف جو سٹار وٹنس ہے جو کی جو گوائی جس نے دی کہا کہ میں نے انجنر رشید کو لفافا پگڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ کون ہے جو آج اس کا ترجمانے آلہ ہے کیا یہ وہی بندہ نہیں ہے جس نے رشید کے خلاف گوائی دی اب کیا مجبوری ہے جس بندے نے آپ کے خلاف گوائی دی اسی بندے کو آپ اپنے تنظیم کا ترجمانے آلہ بناتے ہو کہیں نہ کہیں تو جیسے میں نے اپنی تقریر نہ کہا آپ دال میں کچھ کالا ہے ہی ہے امید تو ہے لیکن انتظامیہ کے طرف سے کہیں دخل دینے کی بھی جو ہے شکایتیں آ رہی ہیں اور جیسے چودری صاحب نے اپنی تقریر میں واضح تو اور کہا دیکھیں آپ ہم کسی افسر سے یہ امید نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایلیکشن میں ہماری مدد کریں اللہ کے پذل سے ہماری تنظیم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم افسروں کے بینہ ایلیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن وہ افسر جو دوسروں کی یہاں ایلیکشن میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن افسروں کو یہاں بھیجا گیا ہے ایلیکشن سے ایک دن پہلے یہاں پہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے وہ اپنی حرکتوں سے